بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص خاص خبریں جو پچھلے ہفتے میں رہیں تین دن میں بدھ کو آپ کے لئے پروگرام کیا تھا بدھ اور ہفتے کو آپ کے لئے کرنیڈا کالنگ ہم لے کر آتے ہیں امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے اپوزشن پارلیمنٹ میں ایک مواقف بنانے پر متفق ہوئی ہے مرانا فضل و رحمان صاحب کے زیر سدرات ایک اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے سفارشات کے حوالے سے وہ فیصلے جو اپوزشن چاہے گی اس کو شامل نہ کیا گیا تو پھر وہ پارلیمنٹ کے فیصلے نہیں ہوں گے حکومت کے فیصلے ہوں گے حکومت کے لئے ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے لیکن بارحال سب جانتے ہیں اپوزشن بھی جانتی ہے حکومت بھی جانتی ہے کہ جو ملک کے مفاد میں ہو وہی کرنا چاہیے لیکن حکومت کو اس حوالے سے یقیناً کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا ضرور رہے گا نون لیگ اور حکومت کے درمیان ایک بار پھر لفظوں کی جنگ سے نظر آتی ہے نواز شریف صاحب نے اتحادیوں کے حوالے سے جو کچھ کہا کہ وہ بھی برابر کے شریک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی ہے کرپشن ہے جواب میں وزیراعظم یوسف رضاگیلانی کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کے بغیر تو کوئی حکومت کام کری نہیں سکتی ہے چار سال ہم نے حکومت کی ہے چار سال مکمل کی ہیں میاں صاحب کی کسی حکومت نے چار سال مکمل نہیں کی ہیں اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں چودہ شجادہ سینٹ صاحب نے کہا ہے کہ پہلے بھائی بھائی تھے زیداری صاحب اور نواز شریف صاحب دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں لیکن یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کا نیوز ویلی اس کی زیادہ ہوتی ہے حقیقت سے ان چیزوں کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا ہے الیکشن کیوں کے آمد آمد ہے اس لئے سیاستدان تو اس قسم کے بیانات دیں گی جو ان کے لئے اچھا ہوگا وہی بیانات وہ دیں گے عوام اس کو سمجھے یا نہ سمجھے یہ عوام کی مرضی ہے وزیراعظم یوسف عزاگیلانی 26 اور 27 تاریخ کے سیول جا رہے ہیں جوہری کانفرنس ہے 53 ممالک کے اس میں جو وفود ہیں سربراہان ہیں وہ شرکت کریں گے اور امید کی جاری ہے کہ امریکہ کے صدر براک اوباما سے وزیراعظم یوسف عزاگیلانی کی ملاقات ہوگی پہلے بھارتی وزیراعظم انمون سنگھ صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ بھی شاید ملاقات ہو لیکن ابھی وہ تیہ نہیں پائی ہے لیکن امریکی اس طرح سے ملاقات جہے وہ تیہ پا گئی ہے اب اس میں کیا صورتحال بنے گی آپ کو یاد ہوگا کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کی صورتحال جہے وہ بہتر نہیں ہے ممکن ہے اس ملاقات کے بعد کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جائیں جسے حالات کو بہتر کرنے میں مدد ملیں لیکن پاکستان کا اپنا سٹینڈ ہے پاکستان آرمی کا اپنا سٹینڈ ہے پارلیمنٹ کا اپنا سٹینڈ ہے اس لیے امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہوگا وہی اس ملاقات کے بعد جہے وہ سامنے آئے کراچی کے اگر بات کر لیں تو ایک بار پھر تشدد کی لہر وہاں پہ جاری ہے وکلا پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ اور جو لوگ تھے ساتھ افراد جو ہیں ملاقوں ہیں لیاری میں تو ایسا لگتا ہے کہ جنگ سی جاری ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے پھینک رہے ہیں پولیس آنسو گیس پھینک رہی ہے رینجرز کو بھی بلالیا گیا ہے نبیل قبول صاحب کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں اگر ایسی صورتحال میں الیکشن خونی ہو سکتے ہیں فوج کے حوالے کرنا پڑے گا الیکشن کے لیے سیاسی پارٹیز جو ہیں وہاں پہ اے این پی اور پاکستان پیپس پارٹی اور ایم کی ایم سب کے وہاں سٹیکس ہیں اور کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے سٹیکس کو چھوڑے اس وجہ سے عوام کا بھی نقصان ہے امنومان کے صورتحال پولیس بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے بہت ہی گھمبیر سی مسئلہ جو ہے وہ کراچی کا نظر آتا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں میں جو قوم پر اس جماعتیں ہیں ان کے بھی بڑے کامیاب جلسیں ہوئے ہیں تو وہاں کی صورتحال کو صحیح کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار ہر حال میں ادا کرنا ہوگا وگرنا یہ نہ ہو کہ الیکشن اگر ہوں تو پھر صورتحال اس میں خراب ہو جائیں ایشیا کپ شاندار پاکستان کی جیت اور پاکستان نے ایک بہت سنسنی خیز مقابلے کے بعد دو رن سے صرف بنگلہ دیش کو ہر آیا بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کی بھی تعریف کرنا بہت ضروری ہے بہت اچھا کیلہ انہوں نے انڈیا گھور آیا انہوں نے سری لانکا گھور آیا پاکستان کے ساتھ دونوں میچ بہت کلوز رہے لیکن پاکستان نے نوز پر کنٹرول رکھا اور پاکستان یہ میچ جو ہے ایشیا کپ کا فائنل بہت عرصے بعد بارہ سال کے بعد جیت گیا لیکن ایک خبر اور آئی ہے کہ ایشین کاؤنسل کرکٹ کاؤنسل میں بنگلہ دیش نے اس میچ کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ان کا خیال ہے کہ ایزاز شیما کے آخری اوور میں انہوں نے بیٹسمن کو روکنے کی کوشش کی تھی اور وہ پانچ ننس ہوتے ہیں اگر اسی صورتحال ہو جائے لیکن بہت حال گیم میں اتنا تو ہوتا ہی ہے اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن جب آپ ہار جاتے ہیں اتنے کلوز مارجن سے آرتے ہیں تو یقین ان بنگلہ دیش کو ایک چانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو امید ہے کہ پاکستان ایشیا کپ جیت چکا ہے اور پاکستان ہی ایشیا کپ کفاتے ہیں اور ایشیا کا کرکٹ کا بادشاہ ہے موسیان اکانی صاحب بھی اسلامباد میں میمو کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے انکاری ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے اگر منصور اجاز صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو میری جان کو بھی خطرہ ہے چھبیس دسمبر کو ان کو بلائے گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ نہ آئیں وہ کہتے ہیں میرا بھی ویڈیو لنگ کے ذریعے بیانج ہے وہ آپ ریکارڈ کر لیں آپ کو یاد ہوگا کورٹ نے صرف ان کو اسی وجہ سے اجازت دی تھی کہ وہ جب کہے گی کورٹ تو واپس آ جائیں گے لیکن جب کوئی باہر چلائے آتا ہے پھر واپس لانے کے لیے کورٹ کسی کو بھیجتا نہیں سکتی ہے اور سیاسی مسائل اور ہیں کانونی مسائل اور ہیں لیکن یہ معاملہ بھی لگتا ہے کہ تھوڑا سا مزید بھی کرتا جا رہا ہے بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر پونے میں گزشتہ دو ہفتوں میں سوائن فلو کے سات کیسز سات افراد جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں سو سے زیادہ جو ہیں متاثر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا میں سوائن فلو ایسی وقفے وقفے سے آتا ہے کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں اور ہزار بارہ سو کے لوگ جو ہیں ہزار بارہ سو لوگ دنیا میں سوائن فلو کی علاجہ سے ہر سال میں حلاق بھی ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر کس طریقے سے قابو پا لیا جائیں پاکستان کی لوگ فنکار اقبال باہو حضر سلطان باہو کے کلام گانے کے حوالے سے خاصی شہد رکھتے تھے 65 برس کے عمر میں ان کا لاہور میں انتقال ہو گیا ان اللہ وینہ الہ راجعون اور بڑی اچھی آواز تھی لوگ گائی کی حوالے سے یقین ان کا پاکستان کی لوگ موسیقی میں بہت بڑا نام ہے ایک نئی تحقیق آئی ہے کہ اسپرین جو ہے کینسر کے خلاف وہ ایک موثر دوا ہے اور اگر آپ لگتار تھوڑی سے مقدار روزانہ اسپرین کے استعمال کرتے ہیں تو کینسر کے مرز سے بھی بچاتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کے بڑی اہم ہے لیکن ظاہر ہے ابھی اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ تو لگاتا ہے اس کو لے ہی رہے ہیں لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی نقصان دے ہو سکتا ہے تو بہرحال صرف خبر سے نہیں ڈاکٹرز سے بات کر کے اور تحقیق کر کے اور تحقیق جب تک پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک کس جس کو شاید استعمال کرنا بہت زیادہ اچھا نہیں ہے ماہرین کہتے ہیں کہ برطانیہ میں اس سال گرمی پہلے سے زیادہ پڑے گی پوری دنیا میں شاید یہ صورتحال ہے گلوبل وارمنگ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف ایسے ملکوں میں اب کینیڈا میں آپ دیکھ لیجئے اس طفح کیسا ونٹر رہا بہت مائل ونٹر تھا اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی سپرنگ ہے لیکن آپ کو گرمی سی صورتحال لگتی ہے برطانیہ بھی یہ حال ہے اور کئی ملک ایسے ہیں آپ اسٹریلیا کو دیکھ لیں نیوزلینڈ کو دیکھ لیں چین میں ایک جگہ پہ اکتالیس روز سے برفباری ہو رہی پاکستان میں بھی تک غیر متوقع طور پر بھاڑی لاکھوں میں برفباری ہے تو گلوبل وارمنگ ہے کیا ہے موسم چینج ہوتا جا رہا ہے اب یہ نہ ہو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کینیڈا امریکہ میں جو ہے وہ گرمی پڑھ رہی ہو اور سعود ایشیا میں سردی پڑھ رہی ہو ہو سکتا ہے وہ بھی جائے تھامس مولکیر جو ہیں وہ اینڈی پی کے نئے لیڈر جو ہیں متوقع ہیں کہ وہ بن جائیں گے آج سیڑے ہے رات میں پروگرام کے بعد تک تقریباً جو ہے کلیر ہو جائے گا آج جو ہے وہ فیصلہ ہو جانا ہے لیکن پہلے بھی یہی خیال کیا جارہا تھا کہ یہی جیتیں گے اور اب جو صورتحال بنی ہے بہت سے لوگ ان کے حق میں بیٹھ بھی گئے ہیں تو اینڈی پی کی جیک لٹنس صاحب کے بعد لیڈرشپ جو ہے وہ تھام اس ملکر کے سام جو ہے وہ اس سے میں آ سکتی ہے اور یقیناً اب اینڈی پی اپوزشن پارٹی ہے آفیشل اپوزشن پارٹی ہے اور یقیناً اپنا کردار وہ کنیڈین سازت میں ضرور ادا کرے گی تو جناب یہ اب تک کی خبریں تھی لیکن صحیح ایمیل آسطا کو گھنوے دیں ہیں سرائی کی دی ہیڈلائن کی تے اور تھوڑی کی تے ایوری ڈی ایسان سرائی کی ہیڈلائنی پیش کریں دیں ہیں سرائی کی ہیڈلائن دے بعد اس پر روگامش واپس آدھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وسیب خبراندنال میں ہشماناز سب تو پہلے وسیب ہیڈلائنز موسیقی نون کے صدرمی یا نواز شریفہ کے جو توہین رالہ تیز دا فیصلہ نامنے لیلہ محاصبہ قریصہ ملکی سیاست ایک نازیبہ لگ سندھی جنگ جاری ہے وزیر اطلاع ڈاکٹر فردوس حاشق وانا کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب وہ جلدی پاگل خانک نظر آسے حسین حکانی دی ترخون نوہ تحریفی بیان سپرین کورٹ جمع کروا دیتا گیا پاکستانے جی جان کو خطر نیمو کمیشن کے حاصل نہیں تھی سکتا ویڈیو لنک دے ذریعے بیان ریکارڈ کتاب لے حسین حکانی در جواب مسلم بیق زیادہ سردرہ اجاز الحقہ کے جو صدر سرداری دے خوندی ہوئے شیفاف انتقابات تھی ون بہت مشکل ہے شیفو بریج محابس سکار دے پانج اہرکارا فسری اردی طالبہ کو اجتماع زیادی دا نشانہ بنا لیتا جان جو کلیس ملزبان دے خلاف کوئی کاروائی کہیں دی عدالت ملزبان دے خلاف مقدمہ درج کرن دے احکامات جاری کر لگے جی سرائی کی ہیڈلائنٹو سڈیتھیاں اور کوشش سڈیو ہے جو سرائی کی مزید پروگرام تاوڑے کی تیسا پیش کروں خاص طورتے وصیب جڑا ہی سسٹر چینل ہی ٹی وی ون کینیڈا دا اندھے پروگرام اور اسا کوشش کرسوں کے اتنا ہی تاوڑے کی تے پروگرام اسا آرینج کروں اور تاوڑے کی تے پیش کروں تو جناب سرائی کی کے بعد پھر اردو کی طرف آتے ہیں اور یہ ہمارا آج کا سیگمنٹ تھا بدھ کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی نیوز کے ساتھ خاص جو اپٹیٹس ہوتی ہیں میڈ ویک کی وہ آپ کے لئے کر آئیں گے اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ دعاوں میں یاد رکھئے گا حوصلہ نہادنا بل حوصلہ بھی کوہرنے کی چیز and always follow your heart کیونکہ سب اچھے کی آواز ٹی وی ون کینیڈا آپ کا اپنا چینل ہے کینیڈا کا پہلا اردو چینل ہے آپ کو آپ کی ثقافت سے آپ کی زبان سے جھوڑتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب بدھ کو ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سپرد مولا